اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ حدیث کی ہم آیت نمبر دو دیکھیں گے آج لہو ملک السماواتی والارد لہو اسی کے لئے ہے ملک بادشاہت کو کہتے ہیں بادشاہت کہاں کی السماوات آسمانوں کی والارد اور زمین کی یحی وہی زندگی دیتا ہے وَا اور یمیت وہ مارتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا یحی وَا یمیت اور عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير یہ قرآن میں بہت بار آتے ہیں تو ان کو ذرا اچھی طرح سے اگر آج ہم سمجھ لیں تو قرآن کی کافی آیتیں ان دو آیتوں کی وجہ سے ہم پر کھل جائیں گی اب یہ لہو ملک السماواتی والارد جو آیا ہے لہو مالف السماواتی والارد بھی آتا ہے لہو کا جو لام ہے نا اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ لام تملیق ہے ملکیت مطلب کسی چیز کو ملکیت میں بنانا کسی کی لہو اسی کے لیے ہیں اگر ہم اس لام کو دیکھیں لام استحقاق کے طور پر دونوں معنی اس میں ہیں استحقاق حق رکھنے سے کہ وہی حق رکھتا ہے کس چیز کا بادشاہت کا آسمان اور زمین کی تو یہ دونوں طرح سے لام کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لہو ملک السماواتی والارد اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور لہو ملک السماواتی والارد وہی حق رکھتا ہے بادشاہت کا آسمان اور زمین کی دونوں تفاصیل اس میں موجود ہیں دونوں معنی اس میں موجود ہیں پھر دیکھتے ہیں ہم ملک لفظ کو ملک کیا ہے ملک بادشاہی ہے ملک ہوتا ہے نا بادشاہت مالک جو مالک ہو اگر ہم ملک کہیں سے مین کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو یہ بلند ہے ملک یہ کہاں آگیا ملکیت یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں کہ ملکیت ہے کیا چیز ملکیت ہے آسمان اور زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے اور دوسرے معنی جو یہاں نظر آ رہے ہیں ملک بادشاہت آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے اب ان الفاظ کو دیکھتے ہیں اسماواتی والارد آسمان اور زمین کی بات کی گئے کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جیسے کائنات کا لفظ آتا ہے کہ ساری کائنات اسی کے لئے ہے یہ وہی بادشاہ ہے تمام کائنات کا قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو اسماوات والارد یہی الفاظ آتے ہیں دیکھیں اب اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہی دو الفاظ استعمال کی ہیں اور بار بار استعمال کی ہیں قرآن میں کیوں؟ وجہ اس کی سب سے پہلی تو یہ بنتی ہے جو پہلے جو اولین مخاطب ہیں وہ امی تھے عرب امی تھے انہیں نہیں پتا تھا کائنات کیا ہوتی ہے آسمان اور زمین سے چیز سمجھ آتی ہے نظر آ رہی ہے دوسری چیز کائنات اگر ہم آج کی حوالے سے دیکھیں تو کائنات جو ہیں اس کی تو باؤنڈریز بھی نہیں ہمیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں تک ہے کتنی ہے وہ تو مزید دن بہ دن پھیل رہی ہے قرآن سے بھی ہمیں پتا چلتا اور سائنٹیفکلی بھی یہ پتا چلا ہے کہ کائنات دن بہ دن وسیع ہوتی جا رہی ہے تو ہم کسی چیز کی باؤنڈریز ہی نہیں پتا اور ہمیں اس کے بارے میں انفرمیشن ہی نہیں یا وہ ابھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ہم کوئی لیمٹس بنا سکیں تو ہم اس کی بادشاہ ہی کسی کو سونپیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بادشاہ ہی بڑھ رہی ہے لیکن اللہ کے لیے یہ صفت نہیں ہے اللہ رب العزت کامل بادشاہ ہے تو اللہ رب العزت استعمال کرتے ہیں السماوات وال آرد آسمان اور زمین یعنی کامل بادشاہات اللہ رب العزت کی ہے جہاں ہے جیسے ہیں جو چیزیں ہر چیز پر اختیار کس کا ہے اللہ رب العزت کا یہ تو یہ جو دو الفاظ بار بار قرآن میں آتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ ایک بات سمجھ آتی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان الفاظ کا انتخاب کیوں کیا بے شک اللہ رب العزت مزید جانتے ہیں کہ کیا اس میں مزید حکمت ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں لیکن جو ہمیں اپنی اقل کی بنیاد پر اور علماء کرام نے جو تفسیر کیا مفسرین جو تفسیر کیا اس کے حوالے سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے اگلا جو لفظ آ رہا ہے یہ دو صفات ہیں اللہ رب العزت کی یہی وہ زندہ کرتا ہے یہ دو صفات بھی قرآن میں بارہ بیان کی گئی ہیں اب یہ کیا ہے یہی وہی امید زندہ کرنا اور مارنا اب یہ ایک فعل ہے ایک کام ہے جو کام ہو رہا ہے اچھا اب یہ کام قرآن میں یہ جو الفاظ ہے نا اللہ کے علاوہ بھی آئیں کس طرح آئیں سورة جاسیہ کی آیت نمبر 24 اگر میں ہم دیکھیں تو اس میں جو مادہ پرست لوگ ہیں جو دنیا پرست لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا یہ سب کچھ ہے اور خدا وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہوتا تو وہاں ان کے الفاظ یہ بیان ہوئے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا وَمَا يُلِكُنَا إِلَّا الدَّهَر کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے یہ زمانہ ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں تو ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر صرف زمانہ یعنی روز کی جو یہ جو ایامِ گردش ہے رات کی اور دن کی سورج نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے زندگی گزر رہی ہے بس یہ زندگی ہے ایک وقت آئے گا ہم مر جائیں گے کوئی خدا نہیں ہے جو ہمیں نعوذ باللہ جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں مارتا ہے تو یہ ان کا کونسپ بھی بیان ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ رب العزت ہی زندگی دیتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی موت دیتے ہیں یہ لفظ دیکھ جگہا اور قرآن میں کس طرح سے آیا اللہ کے علاوہ نمرود نے کہا سورہ بقرہ آیت 258 اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بڑی آیت ہے اور اس میں کیا کہا تھا اس نے اس نے کہا تھا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں زندگی دیتا ہوں میں مارتا ہوں اور اس نے اپنے دو قیدیوں کو بلائے جن پر سزائے موت کا حکم سنا چکا تھا وہ ان دو قیدیوں کو بلا کر اس نے کہا کہ ایک کو ازاد کر دیا اور ایک کو کہا کہ اس کو سزا دو اس نے کہا دیکھو میں نے زندگی دی اور موت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر لیا ہے پھر آگیا آیت کا حصہ آتا ہے کہ وہ مبھوت ہو گیا وہ سوچنے لگ گیا کہ اب میں کیا کروں تو یہ جو یحی و یمید ہے نا یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں اور اللہ رب العزت ہی اب ہوتا کیا ہے اب اس میں ہمارے لیے جو بڑا باریک سا ڈیفرنس ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ایک ہے فائل حقیقی حقیقی طور پر سارے کام کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے ایک ہے یہ نسبت حقیقی ہے بیسیکلی جو حقیقی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ایک ہوتی نسبت مجازی یہ جو نمروت کا کانسپٹ ہے نا اپنے لفظوں میں تو اس ٹھیک کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا ایک کو مار دیا نہیں ایک کو چھوڑ دیا زندگی بخش دی یہ نسبت تھی مجازی ہم بھی دیتے ہیں نا مجازی نسبت ہم کیسے کہتے ہیں جیسے ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے فلاں چیز اٹھا لی ہے اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں یہ نسبت مجازی ہیں یہ باریک فرق ہے ہمارے دل کے اندر فائل حقیقی ہر وقت موجود ہونا چاہیے کہ فائل حقیقی اللہ رب العزت ہی ہے میری اس کامیابی کے پیچھے یا میری اس فعل کے پیچھے جو بھی کام میں نے کیا ہے یہ اللہ رب العزت کے ازن سے ہوا ہے اصل کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے میں اپنے آپ کو ایک نسبت دوں گی وہ نسبت مجازی ہوگی یہ بس یہ حقیقت جو ہے نا یہ ذہن میں رہنی چاہیے اگر یہ دل میں راسک ہو جائے نا بات تو معاملہ سیدھے ہو جائیں دیکھیں ارادہ ہے ایک نیت ہے یہ دو چیزیں ہیں انسان کرتا ہے نیت کرتا ہے ارادہ آتا ہے اس کے دل میں اچھا میں یہ کام کروں گا ٹھیک ہے اب یہ جب آمال پہ بات آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے ابھی میں نے کیا کہا فائل حقیقی اللہ رب العزت ہے تو عامال کو کرنے والا اللہ ہی ہے میں نے کلم اٹھایا میں نے ارادہ کیا میں نے کلم اٹھا لیا کلم اٹھایا کیسے اٹھایا ارادہ کیا نا اٹھایا کوشش کی اٹھا لیا لیکن اس کو وجود میں کون لائیا اس فائل کو وجود میں کون لائیا اس فائل کو کرنے والا کون ہے اللہ کی اذن کے بغیرے کیا ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا تو یہ بڑا باروی ایک سا ڈیفرنس ہے اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کسی چیز کا بھی نتیجہ وجود میں نہیں آسکتا اور یہی اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت یہ نہیں کہا کہ نتیجے لے کر آؤ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری کوشش دیکھی جائے گی تمہاری کوشش دیکھی جائے گی تو اصل چیز وہی ہوتی ہے جو ہم نیت کرتے ہیں ہم ارادے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے لئے کوشش شروع کرتے ہیں اور یہی چھوٹا سا اختیار ہے تھوڑا بہت اختیار ہے ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور پھر دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ارادے اور نیت پر نیکیاں کیوں ہوتی ارادہ کرنے پر بھی آپ کو بتانے ہیں نیکی ملتی ہے اچھے کام کا ارادہ کریں اور اگر ہم نہ کر پائیں تو تب بھی ہمارے لئے نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ ہم نے ارادہ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں بڑی باریک ڈفرنس ہیں ایک بہت بڑی بحث ہے قسمت کو لے کر اس بات پر کی جاتی ہے کہ قسمت اور اختیار انسان کا تو اس میں بس سمجھنے والی بات یہ کہ فائل حقیقی اللہ رب العزت ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اگر ساری کچھ ایسے ہی رکھنا تھا تو پھر دنیا میں بھیج دیا اور جنت بھی بنا دی اور جہنم بھی بنا دی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہمیں جو ہے فائل حقیقی اللہ کو ہی سمجھنا ہے لیکن ہماری اپنی سوچ ہے ایک ہماری اپنی نیت ہے ہاں ذہن میں جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا لیکن میں کیا سوچتی ہوں میں کیا دیکھ رہی ہوں میں کیا کرنا چاہتی ہوں اسی طرح جو پیچھے لہو ملک سمواتی والر اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہاں بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی کے لیے سب کو ساری بادشاہت اس کی ہے میرا اختیار تو میرے اپنی جسم پہ نہیں اگر میں چاہوں کہ ہوتی ہے نا بیماری انسان میں انسان چاہتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہو جائے وہ درست ہو جائے کیا وہ ہو سکتا ہے وہ کتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے فیسز بھی عادہ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اختیار کامل اللہ رب العزت کا یہ ہم پر ہم تو اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتے ہمارے جسم کے اندر فیل وقت تو اس وقت جب ہم بات کریں اور ہم سن رہے ہیں نجانے کتنے خلیے ٹوٹ پوٹ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی اچھے خلیے ٹوٹ پوٹ رہے ہوں جن کی ہمیں شدید ضرورت ہے لیکن ہم ان کو روک نہیں سکتے ہم چاہ رہے ہیں کوئی بہت ساری انٹی بارٹیز بن رہی ہوتی ہیں جسم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری کوئی ایسا داخل ہو گیا انٹیجن ہماری باڈی میں جس کی انٹی باڈی ہمیں چاہیے اور ہمارا جسم نہیں بنا رہا ہم نہیں بنا سکتے زبردستی اپنے جسم میں وہ انٹی باڈی تو ہمارا تو اپنے جسم پر اختیار نہیں ہے کہاں یہ کہ آگے کچھ ہو اب آگے یہ جو اگلی حصہ ہے آیت کا وہوہ اللہ کلی شہین قدیر یہ بھی بڑا اہم ہے یہ قرآن میں بار بار ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں وہوہ اور وہ اللہ اوپر کلی ہر شہین چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے دیکھیں انسان جو ہے نا وہ بہت تنگ دامن ہے وہ اللہ رب العزت کو سمجھ نہیں سکتا اللہ کی ذات کا ذات کو سمجھنا اللہ کی ذات تو ورا ورا بہت سمما ما ورا وہ تو بہت انچی ہے بہت بلندے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اللہ کی ذات کی معرفت وہ انسان کی اختیار منی ہے ہماری عقل اتنی بنائی ہی نہیں گئی آج ہم دنیا میں ہماری آنکھیں ہی نہیں ہیں کہ ہم سورج کی طرف مستقل دیکھ لیں نہیں دیکھ سکتے کہاں دیکھ سکتے پھر اللہ رب العزت کی ذات کو لے کے اس کو سوچنا کہ وہ کیسے ہیں تو ذات کا ہاتھ اللہ رب العزت کی معرفت اس کی وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے ذات کی نہیں صفات کی ٹھیک ہے کسی شخص کو جاننے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہے دکھنے میں کیسا ہے اور اس کی اس کے اندر صفات کیا ہیں تو اللہ کی ذات کیسی ہے وہ تو ہم بالکل ہی نہیں اس طرف جا سکتے ہم نہیں سوچ سکتے ورنہ ہر شخص اپنے دل میں ایک الگ ذات بنا لے اللہ کی اللہ ایسے ہیں اللہ رب العزت ایسے ہیں اللہ رب العزت ایسے ہیں تو جتنے انسان ہوں گے اتنے خدا بن جائیں گے استغفر اللہ و نعوذر اللہ اب اللہ کی ذات کی معرفت کے حوالے سے ہم صفات دیکھیں گے تو اللہ کی صفات کی معرفت پھر وہ ہمیں 99 نام مل جاتے ہیں اب ان میں بھی ہم نہیں پتا کر سکتے مطلب اللہ سمی ہے یہ صفت ہے اللہ کے اللہ سنتا ہے ہمیں نہیں پتا کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں پتا کتنا سنتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز سن لیتا ہے ہر طرح سے سن لیتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں اگر صفت لیتے ہیں بصیر اللہ بصیر ہے تو ہمیں نہیں پتا بصیر دیکھنے والا بسارت رکھنے والا اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہمیں نہیں پتا ہماری اقل وہی آنکھ والی مثال کہ ہماری آنکھیں نہیں بنیں کہ ہم سورج دیکھ سکے تو ہماری اقل بھی نہیں بنیں کہ ہم یہ چیزوں کو سمجھ سکے دنیا میں جنت میں دیدار ہوگا اللہ رب العزت کا وہاں بندے خود دیکھ لیں گے اللہ کو دنیا میں ہمیں وہ نہیں دی گئیں quality سے تو اللہ اگر بصیر ہے تو پھر دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا کتنا دیکھتا ہے مدد قولیٹی اور قوانٹیٹی دونوں میں نہیں پتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بچنے کے لیے ہم یہ لفظ لے آتے ہیں کلی شئی کلی شئی ہر چیز وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِ ان قدیر ہم کل کا لفظ لے آتے ہیں اللہ دیکھتا ہے اللہ سب کچھ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اس کی بسارت کیسی ہے ہمیں نہیں پتا ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن کل ہے مکمل ہے کامل ہے اللہ رب العزت کی ہر صفت کامل ہے لوگ بھی رحیم ہوتے ہیں رحم کرتے ہیں لیکن ان کی عطائی ہے اللہ نے دی ہے ان کو یہ صفت ہر شخص میں نہیں ہوتا رحم وہ اسے لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں اور جو رحم کرنے والے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت رحم ہے رحمان ہے کل کل کی صفت آگئے کامل کامل رحمت ہے ان میں تو ہم یہ جو لفظ آتا ہے وہ ہوا علا کل شین قدیر یہ کل کا استعمال کر کے ہم انسان کی جو کمی ہے ہم انسانوں کی جو کمی ہے نہ سمجھنے کی یا جو اکل کا نقص ہے ہم اس کو کمپنسیٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ اور یہ پران میں اللہ رب العزت نے آج ہمیں سمجھایا آئی سی طرح بار بار آتی ہیں یہ آیات لیکن اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کا دیدار پائیں جنت میں ہمیں اپنی رحمت سے اللہ رب العزت جنت دے تو وہاں علا کل شین قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ جو کل کا لفظ جب انسان اس بات کو مان لیتا ہے تو سمجھے سارے ایمان آ جاتے ہیں سارے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں ایمان مر کر اٹھنا ہے میں نے کہہ دیا علا کل شین قدیر تو میں کہوں گی ہاں اللہ مجھے دوبارہ بنا سکتا ہے مجھے کیا میرے فنگر پرنٹس بھی بنا دے گا کوئی مسئلہ پھز گیا ہے کوئی ایسی چیز اٹک گئی ہے جو ایسا لگتا نہیں ہو سکے گی اگر میں اس پر ایمان لاتیں وہ ہوا علا کل شین قدیر تو میرے دل میں ہوپ ہوگی اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے اللہ بالکل حل کر سکتے ہیں وسوسے بھی ختم کرتی ہے یہ آیت اگر ہم ایمان لے آئے اس پر دل سے جیسے کہتے ہیں ایمان لانا شعوری ایمان لانا اور کیا کرتی ہے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ جائے ہیں ملک السمواتی والرد لہو مافی السمواتی ممافی الارد اس طرح کے الفاظ قرآن میں بار بار آتے ہیں اور یہ آیت بھی بار بار آتی ہے وہو علا کلی شین قدیر تو یہ بار بار آنے کے لیے ان کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری تھا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں کیونکہ جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی تو اس سے محبت بڑھے گی ایمان مضبوط ہوگا جس کو ہم جانتے ہی نہیں کہ کیسا ہے جو ہمیں تھوڑی بہت عقل ملی اس کے حساب سے جو قرآن کی آیات ہمارے سامنے جو احادیث نبوی رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں جتنا ہم پہچان سکتے ہیں تو یقینا ہمارے علم کے ساتھ کس میں اضافہ ہوگا ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا کیونکہ معرفت ہی عمل ہے ایک جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی اور وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے معرفت کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ معرفت اور اللہ کی جو عبادت ہے وہ جوڑی ہوئی ہیں علم علم جو ہم ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں خاص کا قرآن کا علم اس کی انتہا کیا ہے میری نالج کے انتہا کیا ہے کہ میں اللہ کو پہچان ہوں جتنا پہچان سکتی ہوں علم کی انتہا ہے اللہ کی معرفت اور عمل دنیا میں میں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں عمل کی انتہا کیا ہے اللہ کی بندگی جو ہمارے اختیار میں جتنی ہم کر سکیں یہ دو انتہائیں ہیں جتنا علم دنیا میں چاہے دنیا کا حاصل کیا وہ بھی اللہ تک جوڑتا ہے انسان کو چاہے قرآن کا حاصل کیا وہ بھی اللہ کی طرف جوڑتا ہے تو علم کی انتہا کیا ہے انسان اللہ کو پہچان لے لگے اور جو عمل میں کرتی ہوں صبح سے اٹھ کر رات تک ساری زندگی میں جو عمل آپ سب کر رہے ہیں ہم سب جو عمل کر رہے ہیں اس کی انتہا کیا ہے کہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شامل ہو جتنی معرفت بڑھے گی اتنا عمل بھی بڑھے گا دونوں جڑے ہوئے ہیں دونوں جڑے ہیں قرآن میں کچھ ایسی آیات آتی ہیں جہاں پہ بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کر سکیں مطلب نہیں پیدا کیا مگر اس لئے کہ وہ میری بندگی کریں ورڈ ٹو ور ٹرانسلیشن ایسے بنتی ہے تو جو بندگی کا لفظ ہے جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں عمل کی انتہا بندگی ہے تو جو بندگی کا لفظ ہے تو اس کی تشریح میں مفسرین کرام یارفونہ کا استعمال کرتے ہیں لفظ کہ معرفت بندگی کا مطلب یہاں معرفت ہے کہ نہیں میں نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لئے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں مجھے پہچانے تو یہ معرفت اور عمل یہ گندے ہوئے ہیں یہ جو سورہ ہم حدید کر رہے ہیں بڑی ڈیٹیل اس کی شروع کی آیت کی تفسیر الحمدللہ چل رہی ہے وجہ اس کی یہ یہ کہ جو شروع کی چھے آیات ہیں سورہ حدید کی اس میں اللہ رب العزت کی معرفت ہے اگر ہم اللہ کو پہچان لیں کہ اللہ رب العزت کو جاننے کی کوشش کریں جتنی ہماری عقل ہے جتنا علم ہمارے پاس ہے تو ہمارا عمل بڑھے گا ہم سب کا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں لیکن ہم ہماری عبادات میں روح نہیں آتی بے روح عبادات ہوتی ہیں ہماری تو وجہ اس کی یہ ہوتی کہ جس کے سامنے ہاتھ بانھ کر کھڑے ہیں پتا ہی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے وہ کتنی رحم کرنے والا ہے اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو وہ کتنی پکڑ کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت سے نواز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ